کیا آپ مرنے کے بعد دیوتا پد حاصل کر سکتے ہیں دوستو بہت لوگیں بہت کم ہی لوگیں کہلوں ہوں گے ایسے جو اس طریقے کی من میں تھوٹ رکھیں گے کہ وہ مر کے دیوتا بن جائے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لئے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا نمشکار دوستو بہت محمد کتب مہن سنگلہ سواگت ہے آپ پر ہمارے چارل میں دوستو ایک کسی کا سوال اتنے لمبے سمئے سے آ رہا ہے کہ میں کیا کہوں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دیوتا پد حاصل کرنے کے لئے دیوتا بننے کے لئے کیا کرنا ہوگا دوستو آپ خود سے کبھی بھی decide نہیں کر سکتے کہ ہمیں کیا بننا ہے اگلے جنب میں یا ہماری کیا ستھی ہوگی اگلے جنب میں ہاں آپ ایک نردھارت گول رکھ رہے ہوگر آپ سوچ رہے ہو کہ آپ یہ بن جاؤگے وہ بن جاؤگے وہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے اس بھوتک دنیا میں کیا بننا ہے وہ تک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ بننا ہے ہمیں وہ بننا ہے ہم نہیں بن پاتے for example میں موڈل بننا چاہتا تھا پر میری ہائٹ کا میں میں نہیں بن پایا میں ایکٹر بننا چاہتا تھا مجھے نہیں ملا چانس فلم میں جانے کا تو میں انٹیریر ڈیزائنر بن گیا لائر بن گیا اور اکلٹ کی لائن میں بھی آ گیا تو میری جو ہے میں بننا چاہتا تھا ایکٹر بنا کچھ اور بہت لوگ ہیں ان کے سپنے ہوتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے نہیں بن پاتا کوئی انجینر بننا چاہتا ہے نہیں بن پاتا تو یہاں تو بات جب بھوتک جیون میں ہم اپنی سپنوں کو نہیں پورا کر پاتے ہماری پرستیتیاں ایسی ہو جاتی ہیں حالات ایسے ہو جاتے ہیں زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم نہیں اس چیز کو پورا کر پاتے تو مرنو پراند اگلے چنم میں ہم دیوتا بن جائیں یا اس شریع کو تیاغنے کے بعد ہم دیوتا پت حاصل کر لیں یہ تو ایک بہت ہی اوچھی ڈیمانڈ ہے جن بھی بھائی صاحب نے کیا this is far like you know reaching for the stars here تو آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ایک منٹ کے لئے اس بات کو ہم مانے بھی کہ آپ وہ چیز کرنا چاہتے ہو یہ ایسا پت ہے جو بہت ہی یہ کھیلو کہ بہت ہی کم ہم ایسی سپیرٹس ہوں گی جو دیوتا کا پت حاصل کرتی ہوں گی کیونکہ ان کی اس جنم کی کرم ہی نہیں نہ جانے کتنے جنموں کے کرم اچھے ہوں گے جو کمپیل کریں گے قدرت کو ایشور کو ان کو یہ پت دینے کے لئے کہ وہ اس آتما کو دیوتا کا پت دے دیں اب اس جیون میں اب تک جب آپ نے decide کیا for example آپ نے اس مومنٹ پر decide کیا کہ اب میں اچھے کرم کروں گا کیونکہ میں مرنو پران دیوتا بننا چاہتا ہوں اب اس مومنٹ پر decide کیا اس مومنٹ سے پہلے 20 سال 10 سال 15 سال 30 سال 40 سال آپ نے کتنے طریقے کے برے کرم کر لیے ہوں گے انگنت جو آپ کو بھی یاد نہیں تو وہ جو کرم ہے پہلی بات ان کا پراربت بھی تیار ہو چکا ہے اگر آپ نے بھوگ لیا تو ٹھیک ہے نہیں بھوگا تو بھی تیار ہے اور پھر اگر آپ آگے کی جیون میں پریاز کرتے ہو کہ آپ اچھا ہی اچھا کروگے تو بھی یہ ممکن نہیں کہ ہم سارے ہی اچھے کرم کریں یا کر پائیں پرستیتیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اب شبط بولنے پڑتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں گصہ آ جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے کوئی گلتی ہو جاتی نہ چاہتے ہوئے بھی برے کرم ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے جیون میں کتنا ہی پریاز کر لیں کہ ہمیں صرف اچھا اچھا کرنا ہے ہو سکتا ہے ہمارے درشتی کون سے ہم صحیح ہو پر سامنے والی کی درشتی کون سے ہم گلت ہو وہ میں گلت سمجھ رہے ہوں برا سمجھ رہے ہوں تو ہم اپنی طرف سے صرف اور صرف کرم کر سکتے ہیں فل کا حق ہمیں نہیں ملا پہلے سے ہی پریڈیٹرمائن کرنا کہ میں اس چیز کے لئے کر رہا ہوں یہ چیز تو بلکل بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں شری کرشن نے بھی کیا کہا ہے بھگوت گیتہ میں کہ کرم تو کر فل میں تیرے کو دوں گا فل کی اچھا مت کر کیونکہ فل ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے ہمارا ہر کرم انیکو چیزوں سے پربہ ہوتا ہے ہماری نیت سے ہمارے circumstances سے اور لوگوں کے contribution سے ہمارے contribution سے اس کرم کے کارن کسی کا بھلا ہوا ہے کیا بہت چیزیں ہیں جو آپس میں ایفیکٹ کرتی ہیں تب اس کرم کا پرارب نردارت ہوتا ہے تو اس بات کو آپ جتنا سمجھیں گے گمیرتا سے آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے صرف ایشور نے آپ کو شریر دے دیا مانو کی جون دی صرف ایک موقع دے دیا کہ اچھے سے اچھا کرم آپ کی آتما شریر کے مادیم سے کر لے کیونکہ جانور پننے نہیں کما سکتا کیونکہ جانور کی یونی ایسی ہے کہ اس کو سروائیو کرنا ہے اور اپنی رکشہ کرنی ہے دوسرے جانور سے ان تین کاموں کے علاوہ اس کے پاس کسی بھی طریقے کے پننے کمانے کی ودھی نہیں ہے پر منوشے ہی ایک ایسا جیو ہے جو سمجھو اور بھوجن لگوں کا بھلا کرنا کیونکہ ہم الگ سپیشیز ہیں ہمیں سب سے اوپر کیوں منایا گیا ہے ہمیں سمجھ کیوں دی گئی ہے کہ ہم ایشور کو سمجھیں بھوان کو پہچانے اس شکتی کو ریالائز کریں جو اس پوری دنیا کو بھرمان کو چلا رہی ہے تاکہ ہم اپنی آتما پر اپنی طرف سے اس موقع کو نہ گمانا اچھے کرم کرنے کے صرف اس چیز کے لئے شریر ملا ہے تو دیوتا کا پدحاصل آپ کر پاؤگے یا نہیں کر پاؤگے یہ نہ میں بتا سکتا ہوں نہ کوئی اور بتا سکتا ہے آپ کو صرف اور صرف اچھے کرم کرنے ہے اور اپنے اندر پھر بھی یہ بھاونا نہیں رکھ کہ میں دیوتا بن جاؤ اپنے اس جنم میں بہت اچھے کرم کر لئے پر آپ کی پاسٹ لائف جو تھی اس سے پہلے والا جنم تھا جس کا پراربد نہیں ملائے اس جنم میں بہت برے کرم کیے اور اس کا پراربد آگے آجاتا ہے کیا وہ بھوگ نہ ہے تو آپ دیوتا بنتے بنتے رہ جاؤ گے سیدھا ہو سکتا آپ مانو کی یون ملے یا پشو یون ملے مانو کی یون ملے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس جنم میں آپ کے اچھے کرم ہے اور دیوتا بنتے بنتے رہ گئے کیونکہ پاسٹ لائف کے کرم بہت ہی زیادہ بورے تھے جانور کی ملی تو جانور کی ملی بھی ایسی ملی کہ جانور کے بھی تھاٹ تو کچھ نہیں پتا قدرت کس حساب سے فیصلہ کرتی ہے یہاں پہ تو ہم اپنے آپ کو صحیح ٹھرا دیتے دوسرے کو غلط ٹھرا دیتے منٹ لگتا ہے کہ بھئی نہیں تو غلط ہے ہم صحیح ہیں پر جو صحیح نیائے ہے وہ قدرت کرتی ہے کیونکہ قدرت ہر چیز کو دیکھ رہی ہے اور وہ اپنے آپ آپ کے لئے پرارب درچ رہے تو آپ یہاں کتنی سیانے ہو لیو کتنی اچھل لو کتنی خوش میں آجاؤ کہ دیکھ ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا وہ کیا پر جب آپ کے بھوگنے کی باری آئے گی تو آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں اس جیون کو سپوز آپ نے کٹ لیا دوسروں کا برا کر کے آپ کی آتما کو پشو یون پٹک دیا گیا تو کون کوئی کچھ بنے کوئی کہیں پڑاؤ کوئی پریت بنا گھوم رہا کسی ہر ایک کی جرنی الگ ہے تو آپ کی آتما کو وہ بوجھ خود بھوگ نا ہے اس کے فلو کو جو آپ اس جنم میں کر رہے ہو شریر کے ماد سے شریر تو نشور ہے ختم ہو جائے پر آپ کی آتما کے ساتھ وہ پاپ جو ہیں ہو جائیں گے اور ان کا آپ کو چکانا ہی پڑے گا سب سے بڑی چیز ہے جو ہم کہتے بھگوان دیالو ہے ہماری مدد کرے گا دیا کرے گا ہمارے پاپا کو ماف کرے گا ایسا نہیں ہوتا قدرت میں قدرت میں ٹٹ فور اگر آپ کر رہے ہو آپ کو سزا ملے گی راون شیو جی کا سب سے بڑا بھگت تھا اس سے بڑا شیو بھگت اس دنیا میں شاید ہی ہو اور اس کے برے کرموں کے کارن اس کا پورا سروناش ہو گیا سویم بھولے ناد بھی اس کو نہیں بچا پائے جبکی ان کا اتنا بڑا بھگت تھا کیونکہ کرموں جو پرارب کرم کروگے فل آپ کو بھگت نہ بڑے جو بھگوان نے نیم بنایا اس کے آڑے سویم ایشور بھی نہیں آسکتے ایشور تک اس کے جو آئی یہ کہلو کہ اس چیز کو مان دیتے ہیں تو بھکتی کیوں پیچھے ہو جاتی ہے کرم کیوں بڑا ہو جاتا ہے کرم بڑا ہے ہنبان جی بھکتی بڑی ہے اور دونوں ہی چیزیں بڑی ہیں پر سب سے بڑی چیز ہے آپ کا کرم ہے کرم سے بڑا کچھ نہیں ہے بھکتی آپ کو شکتی دیتی ہے بھگوان کے کلوز کرتی ہے ریالائزیشن دیتی ہے صحیح اور گلت کی پر اگر آپ بھگوان کو take it for granted لے لوں کہ ہم نے بھکتی کر بھگوان کو پٹا رکھا ہے ہم چار یگ یا فالتو کر لیں چار دان اور کر رہی آئیں چار دھام کی یاترہ کر دس بکاریوں کو کھانا کھلا دیں گے تو چیز نہیں کٹ گنے گنگا میں ڈکی لگ چاہے لمبے لیٹ کے 300 سیڑی پار کر لو کچھ ہی کر لو جو آپ نے کر میں ایک باری کر دیا وہ یونیورس میں چلا گیا اس کا پرارت آٹومیٹکل رچ گیا اس سے آپ نہیں بت سکتے چاہے آپ کو بیمار ہو کے بھوگ پڑے چاہے کوئی بھی طریقے کی پنیشمنٹ سے بھوگ پڑے چاہے آپ کو اس جنم کے بعد اگلے جنم میں یا پریتیوں نہیں بھٹک کے بھوگ پڑے یا نیک جنم آپ کو دکھدائی ہو یا سڑک پہ پیدا ہو چاہے اس طریقے سے بھوگ پڑے جب تک آپ کی آتما اس کرم کو نہیں بھوگ لے گی اس کے پراربد کو آپ کا وہ کرم نہیں ختم ہوگا تو جہاں بات آتی ہے دیوتا پت حاصل کرنے کی یہ چیز ایک بہت ہی بڑی ایک اچھا آپ کہہ رہے ہو وہ چیز جو nearly impossible for any human being today میں اپنے لئے بھی نہیں کہتا میرا کچھ نہیں پتا مر کے جاؤ گا بھود بن گا یہ اگلے جنم میں کہا جنم ملے گا کہا ہوں گا نہیں پتا کوئی بھی بندہ اپنے بارے میں شور ہوتا ہے کہ میں تو اگلے جنم میں سورغ میں جاؤ گا میں تو یہ ہوگا میں تو وہ بن گا وہ سب بل شٹ ہے کوئی بھی بندہ ڈیٹرمائن نہیں کر سکتا کہ اس کی نیکس لائف کیسی ہوگی کیونکہ پرتی ایک شن ہم کرم کر رہے ہیں اس کا پرارت تیار ہو رہا ہے اور وہ ہی ہمارے آگے جنموں کی آگے کی جرنی کو نردارت کرے آگے کاٹے ملیں گے یہ ہمارے کرموں پر نردارت ہے تو آپ یہ سوچی مت رکھے کہ دیوتا کیسے بنیں گے آپ صرف اچھے کرم کیجئے اگر ایسے اچھے کرم کرو نا کہ بھاگوان کو بھی اپنے اس پورے سمراج میں آپ کے اوپر نگا جو ہے دیکھ نا پڑے کہ ارے یہ جو جیو ہے یہ تو کچھ ہٹ کے ہی کام کر رہا ہے پرند لے لو کہ جتنے بھی stray dogs ہیں پرند لے لو جتنے بھی گائے بیمار ہیں بحث بیمار سانڈ بیمار لوگ گائیوں کی سیوہ میں لگی رہتے بحث کو بھول جاتے بچڑے کو بھول جاتے کیا ان میں آتما نہیں کیا انہیں درد نہیں ہوتا کیا ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی کیا انہیں بھوک نہیں لگتی تو پرتیق جیو میں جس کے اندر آتما دیکھو گے اپنے آپ کو پہچان ہوگی اس کو پہچان ہوگی اس سے connection جوڑ ہوگی اس کا بھی life کو اگر آپ better کرتے ہو اور آپ blessings لیتے ہو bundle of blessings تو وہ چیز ہے جو آپ کو اچھی پد دلا سکتی ہیں چاہے وہ دیوتا کا ہو یا اچھی یونی ہو یا اچھا جنم ہو وہ ہی آپ کو ایشوار کے قریب کر سکتی ہیں تو صرف اچھے کرم کرو جن کا بھی سوال تھا یہ دو سال سے سوال کر رہی تک انہوں نے یہ بھی سوال کہ تھا کہ دیوی دیوتا رہتے کیسے ہیں کیا ان کی دن چریہ ہوتی ہے یہ کوئی determine نہیں کر سکتا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ دیوتا کیسے رہتے ہیں دیویاں کیسے رہتی صرف محسوس کر سکتے ہیں اب ہاس کر سکتے ہیں ان شکتی وں انمان لگا ہی نہیں سکتے بھگوان it is like you can say کہ آپ کی imagination ختم ہو جائے گی سوچنے کی شکتی ختم ہو جائے گی اس کے بھی پار ہے وہ آپ بہت چھوٹے ہو ہم بہت چھوٹے ہیں as a human being کہ ہم ان کے وشے میں یہ سوچ سکیں کہ کیسے دکھتے ہیں بھگوان ہماری دیکھتے ہوں ہمارے جیسے ہوں کیونکہ منوشی افتار انہوں نے لئے ہے اصل ان کا سوروپ کیسا ہے کہاں وہ رہے رہے چیز وہ ہم نہیں determine کر سکتے ہم جانتے ہیں ان کے سوروپ کے انش ہیں ہم ان کے اندر سے ہی نکلے ہیں اس لئے ہم کہتے ہمارے اندر ہم ہر جگہ ہے وہ کیونکہ یہ قدرت ہی ایش ور ہے تو اس بات کو سمجھ اور میں نے ان سے یہ بھی کہتا ہے انہوں نے دو سال سے سوال کر رہے دیوی دیو کہاں رہتے ہیں کیا دنچریہ ہوتی وہ کوئی human being نہیں جن کی دنچریہ human beings والی ہوگی اس ہم human being ہیں کیونکہ ہماری آتما کو شریر میں ڈال کے چھوڑ دیا گیا اس دھرتی پہ تو ہم یہ انموان لگا ہی نہیں سکتے تو اسی لئے دیوتا بننے کی مت سوچیں صرف اچھے کرم کرنے کی سوچیں بھگوان نے چاہا تو آپ شاید دیوتا بن جائیں جن کا سوال اٹھا کیونکہ یہ سوچنا ہی بیکار ہے یہ ہماری سوچ سے بھی پریوش ہے آپ بھگوان کو بھکتی کو ہر چیز کا ایشور کو ان کا ابحاس کر سکتے ہو محسوس کر سکتے ہو جیسے ہوا کو محسوس کر تے ہو پر صحیح انموان کوئی نہیں لگا سکتا تو اگر آپ نیگٹیوٹی سے پریشان ہیں تو ہماری دھنی مانگائیے سپر پلاترنم گھر میں جلائیے یا سپر سپیشل ایک سپیشل ایک کو فائدے ہوں گے نیگٹیوٹی دور ہوگی کارے سفل ہونے لگیں کیونکہ جب نیگٹیوٹی نکل جائے گی تو کام بنے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی صحت بگڑتی رہتی ہے آپ کے اوپر کسی نے بلیک ماجک یا تنتر کری کری یا وشی کرن کر رکھا ہے یا آپ کو باندھ رکھا ہے سوچ سمجھنے سمجھنے کی شکتی ختم کر رکھے تو ہماری دھنی مانگائی تو رہے ہیں ساتھ میں کریا والے ناریل بھی مانگائی ہے ان سے اتارا کیجئے اور ہمارے دیو ناریل وں 1007 یہ سادھار ناریل نہیں یہ منتروں سے بندے بھی ہوتے ہیں ان میں شکتی ہوتی ہے جو نیگٹیوٹی کو دور بھگاتی ہے آپ ویب سائٹ پہ جا کے بھی دھنی یا ناریل order کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ ساری ڈیٹیل سمجھ جائیں گی کنسلٹیشن بک کر کے مجھ سے فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں اپنے particular case کے وشے میں اور remedies بھی لے سکتے ہیں تو اسی طرح سنتے رہیے بیل بٹن کو دوا دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہے میں ہوں آپ دو سپل کتما سنگ لہ